کیا بتاؤں کی چا مدین نہ خیر کیا بتاؤں کی چا مدین نہ خیر کیا بتاؤں کی چا مدین نہ خیر کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مو داگا مدینہ ہے بس میرا مو داگا مدینہ ہے کیا بتا ہوں کہ کیا بتا ہوں کہیں کہ کی بس میرا مدینہ ہے دیکھو اس کی آئے کو قلور پھو دیکھو جس کا دے کا ہوا حمدی نا ہے جس کا دے کا ہوا حمدی نا ہے جس کا دے کا ہوا حمدی نا ہے قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے قسم خدا کی مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے میں چوم لوں گا وہ آنکھیں آزار آنکھوں میں جس کا دے کا ہوا حمدی نا ہے جس کا دے کا ہوا حمدی نا ہے بے دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں یا رسول اللہ یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخم دل کی دوامتی نا ہے زخم دل کی دوامتی نا ہے زخم دل کی دوامتی نا ہے میرا جل میرا جل میرا جل میرا جل میرا جل سیدہ کیا مکل ہو میرے دل میں حزور رہتے ہیں میرے دل میں حزور رہتے ہیں دل میرا دوسرا مدین ناغ ہے کیا مدین ناغ ہے کیا مدین ناغ ہے میں اٹھ کے جاؤں کا مدین ناغ ہے اٹھ کے جاؤں کا مدین ناغ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے یہ بات ہے نا یہ بات کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے مدین مدینہ ہے موسیقی آپ اپنے تھوڑی آوازوں کو بلند کر کے کہیں گے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے سار کو میں فیر سے دو رہا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں اٹھ کے جاؤ کہامدینے سے ہاں اٹھ کے جاؤ کہامدینے سے کیا کوئی دوسرا سیرا 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 اچھا بتائیں آپ مدینے سریٹ میں جائیں گے مدینے پاک میں آپ کا جانا ہوا کہیے آمین اسی سال ہوا جانا رمضان کے مہینے میں ہوا جانا اور اسی میفیل میں جاؤنا تو اسی دعا مانگ کے اسی نیت لے کے جاؤ اللہ میں مدینہ دکھائے اللہ میں بغداد دکھائے اللہ کربلا دکھائے تو جب بھی جاؤ تو اسی اچھے اچھے نیتیں لے کے جاؤ اور یقین ہے میں نے سنا بھی ہے سمجھا بھی اور مانا بھی ہے کہ اسی میفیلوں میں جہاتے ہیں جو نیک نیتیں رکھتے ہیں ان کی پوری ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا ایمان سنیوں کا ایمان ہے عقیدہ آئے کہ ہم جس کا ملاد منا دے وہ اس خود میں فل میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اٹھ کے جاؤں کہاں میں مدینہ سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے نہیں ہے آپ لوگ بتائیں کتنے لوگ گئے ہیں مدینہ پاک آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھیں تو جو گئے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ جب جانے کا ٹائم ہوتا ہے مدینہ سب جانے کا ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہے جب پاسپورٹ دیا جاتا ہے پیمٹ دیا جاتا ہے تب خوشی علق ہوتی ہے ہائے ہائے کب وہ دین آئے گی کب وہ تاریخ آئے گی کہ میں مدینہ جاؤں گا مدینہ کا سفر میرا ہوگا کب وہ گھڑی کب آئے گی جب جانا ہوتا ہے پھر پندرہ دین کے بعد واپسی ہوتی ہے اور وہ جو کتھین دین ہوتا ہے نا وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا دل گواہی نہیں کرتا ہے کہ میں واپس گھر جاؤ حالانکہ ہم اپنے پریبار کھان دان کاروبار سب کچھ چھوڑ کے جاتے پھر بھی ہمارا سب کچھ وہی ہیں دل نہیں کرتا ہے کہ واپس جائے گھر اور وہاں جو گئے ہیں نا ان کو پوچھو بڑی لائن لمبی لائن ہوتی ہیں لائن کے ساتھ وہاں پہ عدب کے ساتھ حضور کی زیارت اور حاضری کے لیے جہاں گھرتا ہے پڑی لمبی لائن کے طرح اور زیادہ سے زیادہ تین منی چار منٹ مل سکتی ہے کہ آپ اپنی حاضری پیس کریں سلام پیس کریں حضور کی بارگاہ میں پھر کہیں گے حاضی طریق حاضی طریق بھائی ہم کتنی دور سے آئے تھوڑا وقت کھولیں آج ہی تارک لیکن عاشق کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں گمباد خضرہ کے سامنے بیٹھیں گے مسجد حرم میں یا پھر حرم پاک میں بیٹھے بیٹھے گمباد خضرہ کی زیارت کریں گے آنکھوں کی روشنی تیج کریں گے وہاں بیٹھے بھی نہیں عبادت کریں گے لیکن وہ ایسے ہیں کہ وہاں بھی دیکھ جاتے ہیں کہنا اس کو ڈاؤنٹ ہوتا ہے کہ یہ وہاں بیٹھے بیٹھے عبادت کر رہا ہے دروت پڑھ رہا ہے نات پڑھ رہا ہے وہاں سے بھی اٹھائیں گے کہے کہ اٹھو 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 کہاں میں کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے یہ بات شریف ہم ہم امتلیوں کے لیے تھوڑی ہیں ہم نے تو سنا ہے دیکھا ہے کہ وہاں کے جانور بھی گواہ نہیں کرتے ایک بلی کا واقعہ کہے تو میں سنا ہوں آپ کو تو جو سمجھے دو ہاتھ اٹھو بولے گا سبحان اللہ تاکہ مجھے سمجھ میں آئے گا کہاں سمجھے ابھی میں نے بتایا نہیں ہے اٹھو 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 سن کر بولنا ہے ٹھیک ہے ایک آشی کے رسول پہنچے حضور کی بارگاہ میں کہیں سبحان اللہ آجری پیش کی آجری لگانے کے بعد مسجد نبی میں گئے کچھ عبادت کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے عبادت کرتے کرتے نظر پڑی بلی پر بلی پر اور آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا کہ مدینے پاک میں دو چیز زیادہ دیکھنے ملتی ہے ایک کبوتر اور دوسرا بلی ہاں تو ایک وہی مدینے کی بلی کا واقعہ آسک عبادت کرتا ہے نظر پڑتی سامنے بلی بلی پر نظر پڑتی بلی اچھی لگتی بلی پاس آکر بیٹھ جاتی جیسے پاس آکر بیٹھی تو بلی کے سر پر ہاتھ پھر آنے لگتے محبت ہو گئی مدینی کی بلی سے محبت ہو گئی اور ایسی محبت ہو گئی کہ نیت کر لی ارادہ کر لیا کہ اس بلی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا گئے ہوتل رات ہوئی آنکھ بند ہوئی دیکھئے دل کی آنکھ کھل گئی حضور خواب میں آئے حضور خواب میں فرما اے در کی بلی بڑی پیاری بلی دیل آ گیا سرکار نے فرما سن جب سے تنہیں نیت کیے ارادہ کیا بلی کو اپنے ساتھ اپنے گھر اپنے وطن لے جائے گا تب سے روزانے بلی میرے در پر آتی میری جالی مبارک پر آتی میری چوکھٹ پر آتی میرے دربار میں آتی آکر روتی رہتی روتی رہتی روتی رہتی پوچھا گیا کتنی کیوں روتی ہیں بلی فرما آتی اٹھ کے جاؤ کہام مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہام مدینے سے کیا کوئی دو سیرا مزی نا ہے کیا کوئی دو 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 لگتا ہے کافی لوگ سمجھے نہیں کوئی نہیں اتنے سارے ویڈیو چل لے اگر کل یوٹیوب پر یہ ویڈیو آئے نا تو اس واقع کو سنے گے اب مجھ یقین ہے کہ اگر اکلے بھی بیٹھے بیٹھے اس واقع کو سن لیں گے نا اکیلے ہوں گے تب بھی بولیں سبحان اللہ ایک اور بھرے 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 حضور مہمان بھرے چھوٹا بھرے 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 کے لیے جا رہا ہے بچہ سوال پر سوال کر رہا ہے اچھا آپ مجھے ہندوستان لے جا رہے ہیں ہاں بیٹا ہم تمہیں ہندوستان لے جا رہے ہیں آپ نے کیا ہے وعدہ کیا ہے نا اچھی پروڑیس ہاں بچہ اچھی پروڑیس کریں گے آپ نے کہا ہے نا اچھا کھانا اچھا رہنا ہاں بیٹا سب کچھ ملے گا ویسے میں اچانک سے بچہ ہو گیا خاموش بزرگ سوچنے لگے اب اتنی تیج زبان چل رہی تھی سوال پر سوال کر رہا تھا اچانک سے خاموش کی ہو گئی جیسے بزرگ نے بچے کے سامنے دیکھا تو بچے کی نگاہ گمبادے خزرہ پر ٹکی ہوئی ہے بزرگ پوچھنے لگے کیا ہوا کیوں خاموش ہو گئے پھر واپس وہی بات دور آنے لگا آپ پوچھے ہندوستان لے جا رہے ہیں ہاں بیٹا بار بار ایک ہی بات کیوں پوچھ رہے ہیں اچھا بتائیں کہ ہندوستان میں گمبادے خزرہ ہے ہندوستان میں گمبادے خزرہ ہے بزرگ نے کہا ارے بیٹا اگر یہ گمبادے خزرہ ہندوستان میں ہوتا تو ہم اتنی دور سے ہندوستان چھوڑ کے یہاں تھوڑی آتے ہیں صرف ایک ہی ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ایک ہی ہے جو مدینے پاک میں ہیں گمبادے خزرہ اتنا سننا تھا چھوٹے بچے کی آنکھوں میں آسو آنے لگے یوں ہاتھ جھوڑ کر کہتے ہیں تو پھر آپ میری معذرت قبول کر لیجئے مجھے یہاں کی یتیمی قبول ہے یہاں کے ٹکڑے کھانا قبول ہے لیکن میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا سیرا ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینے اتنا ہے کیا بتا ہوں کہ کیا مدینے اتنا ہے دل فیدہ دے بلے بلے نعرے لیسان رسول اللہ میں دیکھا نہیں ابھی تک تین بجنے آ رہے تین بجنے آ رہے چھرپ تین تین بجنے میں تین جی جی تین بجنے میں تین منٹ کام ہے میں ابھی تک دیکھا نہیں کہ آپ لوگ نے ہاتھ لہرہ کر کہاں ہو ہاتھ لہرہ کر بولے ٹھیک ہے تو اگر دل چاہے کہ سرکار کی محبت میں ہاتھوں کو بلند کر کے یوں لہرہ کر پرچم کی نیت سے پرچم کی نیت سے یوں ہاتھوں کو لہرہ کر کہنا ہے وہ کہے ٹھیک ہے جب دستی نہیں ہے محبت کا سودا ہو رہا ہے عشق والوں میں عشق کی بات ہو رہی ہے تو جو کہتا ہے کہ ہاں واقعی میرا دل حضور پر فیدہ ہے وہ میرے ساتھ سیدھا ہاتھ یوں لہرہ کر بولے گا دل فیدہ ہے مدین والے پر دل فیدہ ہے پر دل فیدہ ہے مدین والے پر دل فیدہ ہے مدین والے پر مدین والے پر دل فیدہ ہے مدین والے پر ہاں ہاں کیا پیسے کروں جانا کیا پیسے کروں جانا کیا چیز خماری ہے گیا پیسے کروں جانا کیا چیز غماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے بولو دل کی دا ہے پادی پادے پر دل کی دا ہے پادے پر ہاں کبھیر میں سر مار آئے کبھیر میں سر مار آئے تو میں قدموں میں گروھوں کبھیر میں سر مار آئے تو میں قدموں میں گروھوں گردھر اس ٹک بھی اٹھا اٹھو میں ان سے یوں کہا گو میرا دل دل دا ہے اس لیے پر دل کی دا ہے کس 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 ک کس کس ہے مردی میں با اس لیے پر میں وہ سنوی ہوں زمین قادری مرنے کے بعد میرا لہتا بھی کرے گا کیا میرا دل بھی دل بھی ہے میں بھر دل بھی دا ہے مدین بھار دل بھر دل بھر خاک بھوچا ہے دل بھر دل بھر مگر ہم دور سار خاک بھوچا ہے دل بھر دل بھر خاک بھر دل بھر دا ہے میں بھر دل بھر دل بھر دل بھر دل بھر دل تلق کے چاندار جل ملاتے جائے گے تلق کے چاندار جل ملاتے جائے گے تلق تسر کے ملادت ہم مناتے جائے گے کیونکہ دل فیدہ ہے تلق تسر کے ملادت ہم ملادت ہم ملادت ہم ملادت ہم ملادت ہم ملادت ہم ملاتے جائے گے تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا خواب میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا ملادت ہم 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 ملادت ہ دل فیدہ ہے ہاں دی دیوارے پر کس کس کا دل فیدہ آگا 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 سیدھی کو عمر عثمان علی سیدھی کو عمر عثمان علی میرے گوھ سے بھی آنکھا جاتا تارہ زالے بھی یقی بولا دل فیدہ ہے فیدہ آگا گوھ سے کس کو عبدال بھی بولے دل فیدہ ہے نورا نساء اچھا بھائی جو تھکڑے ہونا آپ بولیں اور میں چاہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ اب بات اب بات ہو رہی ہے آئے ہائے ہائے کہیں سبان اللہ حضرت عمر فاروق کی حضرت فاروق کی بات اور یہ اس وقت کی بات جب اسلام کے حالت میں نہیں تھے ایمان نہیں لائے تھے ان چالیس مسلمان ہو چکے تھے اور کہتے ہیں کہ میں چالیس با نہیں ہونے دوں گا ہائے ہائے اللہ کی سان تو دیکھو چالیس کا دب بھی وہی سے ہوتا ہے کہتے میں چالیس با نہیں ہونے دوں گا بڑے گصے میں حضرت کی بارکہ میں جا رہے ہیں کھلی تلوال لے کے جا رہے ہیں سنیے سنیے بھائی یہ نام ایسا ہے نا کہ سیطان بھی راستہ کا غب دیتے ہیں تو بڑے گصے میں حضرت کی بارکہ میں جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں چالیس با نہیں ہونے دوں گا گئے ہیں کھلی تلوال لے کر حضرت کی بارکہ میں پہنچیں عمر پہنچے حضرت کی بارکہ میں رکے مصطفیٰ پر نظر پڑی جیسے رکے مصطفیٰ پر نظر پڑی عمر کا دل بولا میرا دل فیدہ ہے مادین وادے پر دل فیدہ ہے مادین وادے پر دل فیدہ ہے بلال تجھ پر نسار جاؤ بلال تجھ پر نسار جاؤ جے خود نبی نے تجھے قریب ایک نصیب گوہتا نصیب گیسا بھولام گوہتا بلال جے سمجھا سری بیدار والے ہیں بولے سبحان اللہ بولے ماشاء اللہ یہ جو تھمبھا لگا ہوانا ہے صرف یہ سائیڈ والے ہیں بولے ماشاء اللہ ابھی آپ بولے ماشاء اللہ وہ آپ تھوڑے زیادہ اس لئے زیادہ آواز آ رہی ہے کوئی نہیں پھر بھی دیکھیں بولے ماشاء اللہ ہے نا کام ہے لیکن دموال ہیں ماشاء اللہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے تھوڑا سیکھ لیجئے سباہ اللہ اب بولے سباہ اللہ خائے تھوڑی عزت بولے سباہ اللہ یہ ہلکی ممد لینے کیونکہ سارے علی والے ہیں سباہ اللہ اللہ شاہدہ شاہدہ لینے شاہدہ 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 آئے 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 یہ علی والے میں چاہتا ہوں حسین حسن والے بھی بولے یاد شاہدہ ماشاء اللہ اب سنیں اب حضرت بلال کی بات کہیں سبحان اللہ وہ بلال جڑے کعبے کی چھت پہ بھی دیتی ازا مکہ کی تبتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو سولایا گیا سولانے کے بعد بڑے بڑے پتھر سینے پر رکھے گئے پتھر رکھنے کے بعد اوپر سے کوڑے ماننے لگے بڑے ظلم کرنے لگے بڑے ظلم کرنے لگے کوڑے ماننے کے بعد پھر کہتے کہ بلال اب تو چھوڑ دے بلال حضرت بلال کا جواب سنے کیا کہتے ہیں جان مانگوں گے تو جان دے دوں گا جان مانگوں گے تو جان دے دوں گا پر دل نہ دوں گا کیوں گا کیوں گا کیوں کہ دل فیدہ ہے ماں کی پہ dying پر لے پر دل مندر میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں